ہن کا غلیوں سے کیا تھا یہ ایک اور سون لیں کہ لوگوں نے امام زمان علیہ السلام کی خدمت دیجا شیعوں میں گردبر ہو گئی شیعہ وہ بھی پیدا ہو گئے جو زیادہ کہ سب خدائی انہیں کی قبضان cheap جماعت شیعہ میں اختلاف ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے اختیارہ آئمہ علیہ وسلم کو دے گی ہیں وہ ہی آپ پیدا کرتے ہیں وہ ہی رزق دیتے ہیں فَقَارَ قَوْمُنْ حَاظَ مَحَا کوش شیعہ نے کہا یہ خلط بات ہے لا يجوز اللہ تعالی اللہ تعالی ایسا نہیں کر سکتا لینل اجسام لا يقدر اللہ خلق غیر اللہ عز و جللہ کیونکہ کسی شاہ کو عدم سے وجود میں لانا اللہ کی سوا کوئی نہیں کر سکتا بڑی چیزیں تو بنا سکتے ہیں لوہا اس سے آگے سما خود لوائی نہیں اور کون کہنا رو جائے اللہ کی سوا کوئی نہیں کر سکتا وَقَارَ آخَرُنْ بَلِلَّا اَقْدَرَ الْعَمَّ عَرَ ذَلِكُ وَسَوْضَ عَلَيْهِمْ دوسروں نے کہا نہیں اللہ نے ان کو یہ طاقت دے دیا اور ان کے سپرد کر دیا فَقَارَ قُوْا عَرَضَ قُوْا اُنہوں نے پیدا کیا جہان اور انہیں لزکی دیا وہ ہی جالی حدیثیں فَتَنَادَو فِي ذَلِكِ نِزَانَ شِدِلَ جگڑا بات ہو گیا شنیوں میں دونوں گروہ میں لڑائیاں فَقَارَ قَائِلُمَّا بَالُكُمْ لَا تَرْجِمْ لَا بِجَافِر محمد بن اسمان تو کسی کہنے والے نے کہا یار امام تو نظروں سے غیب ہے ان کا نائب تو موجود ہے جو ان کے پاس جاتا ہے ہمارے رکے لے کر اور توقیین لاتا ہے محمد بن اسمان ابو جعفر کی طرف تم کیوں نے یہ رجوع کرتے ان کو دو یہ مسئلہ فَتَسَلُونَا وَنَذَلِكَ الْيُّعَزِهَ لَكُمْ الْحَقْ فِيَ ان کو یہ لکھ کر دو وہ تمہارے لئے حق واضح کریں کہ صحیح بات کیا فَإِنَّ وَتْتَرِيْكِ الْا صَحِبِ الْحَمْرَ جو وقت کے امام ہیں ان تک رسائیب ان کی ہے فَرَازِیَا تَرْجِمْا لوگ جرازی ہو گئے جب بھی جعفر کی ٹھیک ہے ان کو دو لکھ کر وَسَلَّ مَتْوَا جَابُتِ الْاقَوْرِ بَاتْ مَالِ فَقَتَبُ الْمَسْلَى وَانْ فَضُوَ اَلَيْهِ مانتے ہیں سب بیٹھے ہوں گے کئی بے شک جل میں کرچے ہوں کہ اماموں کو مانتے ہیں امام کا مانونا رکا آرہا امام کی توقید جب بھیج کا بھیجا کہ یہ فتحہ پیدا ہو گیا امام صاحب دیکھیں آپ میں بھیج دیا فَخَرَ دَعْلَيْهِ مَنْ جَهْتِ جِتَوْقِی وَنُسْخَةِ یہ امام زمان علیہ السلام کا فرمان پھر آیا آپ نے لے کر بھیجا اِنَّ اللَّهَ تَعْلَهُ الَّذِي خَلَقَ الْاِجْسَانِ فَقَسْتَمَ لَا اللہ نے جسموں کو پیدا کیا وہی روزی دیتا ہے لینہ لایسا بجسم ولا حال لین کی جسم نہ وہ خود جسم ہے نہ کسی دوسرے جسم میں وہ خلول کرتا سماتا اللہ ایسا کی وزلشہ ہے وَهُو سمیع البصیر وَأَمَّرَ آئِمَّةُ عَلَيْهِ مُسْلَامِ فَإِنَّمْ يَسَعْلُونَ اللَّهُ تَعْلَى فَيَخْلُقُ وَيَسَعْلُونَهُ فَيَرْزُقِ اِجَابَ الْمَسْرَةِن وَإِذَعَامَ الْحَقِن آئیمہ کا احترام بھی بتایا کہ اماموں کا بس اتنا اختیار ہے وہ اللہ سے دعا کرتے اللہ ان کی دعا پر کسی چیز کو پیدا کر دیتا وہ رزق کے لئے دعا کرتے اللہ خود نہیں ان کے قبضہ نہ وہ رزق بیٹے نہ پیدا کرتے دعا کرتے سوال کرتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں اللہ ان کے کہنے پر کر دیتا کتنا سہی عقیدہ اختیار اللہ کے حال میں کسی کے سطر دنی دلیگیر نہیں کی مگر کہنے پر نیک بندوں کے دعائیں سنتا ان کے اپنے نیک بندوں کا اکرام اور ازاد کرتے اکرام اللہ و ازاد ان کی شان بیان کرتے ہوئے بلکل اللہ تعالیٰ ایسے کام کرتا ہے اب دیکھ لیں کہ رسول اللہ علیہ السلام ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں شخص مسجد میں داخل باب الرحمت کرتا مسجد نبی کا حضرت رحمت باب الرحمت کرتا کیونکہ وہ آدمی آیا اس نے آ کر کہا اللہ کے رسول مال مر گئے فصل اندوانہ خوشک ہو گئی دریا سوگ گئے دعا فرمائے ایک ٹکڑا نہیں تھا بادل کا آپ نے ہاتھ اٹھائے ممبر پر دیکھتے دیکھتے مدینہ بادلوں سے گھر گیا اور لوگ گھروں کو گائے پانی میں ڈوبتے گئے سات دن پانی نہیں رکا اور سات دن دن اس نے آ کر کہا اللہ کے رسول اب تو سب کو برباد ہو گیا دعا فرمایا اللہ بارش روک لے رک گی تو امام نے کہا بھئی پیدا اللہ کرتا رزق اللہ دیتا ہے یہ احمد علیہ السلام اللہ سے سوال کرتے ہیں مانگتے ہیں اللہ پیدا بھی کر دیتا ہے رزق بھی دیتا ہے ایک روایت اور پیش کروں گا اس سے کئی مسئلے حال ہوں گا اور یہ اتنی بڑی روایت ہے میں نے سنیوں کے مجموع میں سنائی اتنے بہترین طریقہ سے تین مسئلے کوئی نہیں حال کرتے ہیں یہ بھی ایسی امدہ روایت ہے آن ابی جعفر محمد بن علی بن حسین بن ابن باغوہ شیخ صدوق رحمت اللہ کہالا حدثنی محمد بن ابراہیم وہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے شیخ ابو القاسم بن حسین بن راہ کے پاس یہ بھی اسی طرح جیسے پہلے نائب امام گزرے ہیں یہ امام زمان کے نائب تھے چار گزرے ہیں نائب جو جاتے سے ملاقات کرتے ہیں مسائل حال ہوتے تھے بعد میں تو غیبتے کبرا شروع ہوگی تو بیٹھے تھے اور ہم نے اس وقت علی بن حسین بن حسین بن حسین بن راہ کے پاس فقامہ علی رجل فقارہ انہوں نے اٹھ کر نائب امام سے پوچھا کہ میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں فقارہ علی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا جو تیرے دیر میں پوچھ رہا کئی مسئلے حل ہوں گے آج کی محفل میں یہ رویت سے کتنے الجنے ہیں تو دور ہوں گی فقارہ رجل اخبرنی حسین بن علی علیہ السلام مجھے یہ بتاؤ کہ امام حسین بن علیہ السلام اللہ کے دوست تھے انہوں نے کہا اللہ کے دوست ان کے قاتل کے بارے میں اللہ اس پر لانت کرے بتاؤ کہ وہ اللہ کا دشمن تھا یہ سوال ویسے بھی پریشان کرتا ہے کہ اللہ کے نیک بندہ نے آج درست دی وہ بھی کی جاتا کہ اس دنیا میں صورتحال یہ ہے کہ اللہ کا بندہ تجھے اس پر گھوڑے دوڑائے جا رہا ہے اور بے ایمان تخت پر بیٹھا ہوتا اب پریشانی تو ہوتی سوال بھی اس نے کیا کہ کیا حسین اللہ کے دوست نہیں تھے اور قاتل دشمن نہیں تھا اس نے قابطی نائب امام سمجھا کہ اللہ اپنے دشمن کو اپنے دوست پر مسلط کر سکے دوست ہار گیا اس کا سر نیزے پر چڑ گیا اور اس کی لاش پر گھوڑے دورا دی اور دشمن نے خوشنیاں منائی جواب دے نائب امام نے کہا اچھی طرح میری بات سن لے سمجھ آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے آمنے سامنے آ کر بات نہیں کرتا نہ ان پر اپنی وئی نازل کرتا اس کا یہ طریقہ نہیں کہ سامنے آ جا رہے کے کو بتاتا پھرے اب یہ بشریت کا مسلا بھی لوگوں نے نزائی بنا دیا پڑھے امام کے نائب کی بات وہ کہتا بشر نہ آتے نبی رسول دین تباہ نہ ہو جاتا فرمایا اللہ سامنے نہیں آتا اور اب وہ بھیجتا ہے ان لوگوں کو جو انہیں کی جنس میں سے ہوتے ہیں انہیں کی قسم میں سے ہوتے ہیں بلکل بشر ہوتے ہیں اگر وہ کسی اور جنس میں سے بھیج جاتا تو لوگ نفرت کرتے اور ان سے جن کبھی دینہ سی وہ کہتے ہیں یہ تو فرشتہ نیکیاں کرتا تو ہم کیا کریں یہ نور ہے کر گیا نیکیاں ہم کر سکیں اللہ انہیں سے بیجتا ہے تاکہ قیامت کے دن کو کہا میں نہیں کر سکتا تو انہیں سے کھڑا کرنے کہ یہ بشر نہیں تھا اس نے نہیں یہ کام کی تم کیسے بہانے سے کہتا کہ میں امام کے نائب نے فرمایا اللہ خود نہیں آئے گا بشروں میں سے رسول بھیجے گا تاکہ لوگ سمجھیں ہم میں سے ہے جب یہ کر سکتا یہ تکلیف ہے مالا یہ تاکہ نہیں ایسے حکم نہیں جو ہماری تاکہ سے باہر ہوں ہم اگر نہیں کریں گے مجرم ہوں گے فلمہ جاؤ ہم اب ثابت بھی کرنا تھا کہ بشر تو اس لیے بنائے کہ نمونہ بنے کام لوگ کر سکے کہ ہماری طرح یہ بھی کرتا مگر دوسری طرف کو انتیاز بھی جھونا چاہیے جا پتا لگے کہ کس طرح ہم مانے کی یہ رسول اللہ کے یہ تو ہماری طرح کی جیسے کافر صرف یہی دیکھتے تھے ہماری طرح کے دوسرا پہلو انہ دیکھتے تھے ہیں واقعی ہماری طرح کے اس وار نمونہ بننا مگر ساتھ کوئی ایسا نشان بھی ہونا چاہیے نا جس سے پہا چلے کہ اللہ نے بیدا تو فرمایا جب وہ آئے وکانو منن سے اور لوگوں کی قسم میں تھے یا کلنطان کھانا بھی کھاتے تھے ویمشونا فیلسواق بازاروں میں بھی پھرتے تھے کالو لمنت مصرونا تو جس طرح اگر بشر نہ ہوتے تو ایمان وارے لوگوں کے لئے اس وار نمونہ نہ بن سکتے وہ کہتے وہ تو مخلوقی دوسری ہے ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں ان جیسا دین تباہ ہوتا سنت اور اس وار پر عمل کیسے ہوتا اور اگر فرق نہ ہوتا تو لوگ کیوں مانتے کہ اس کو سرخاب کے پر لگے ہو اس کو ہم رسول اور امام مانیں فرمایا لوگوں نے کہا ہم نہیں مانیں گے تم تو ہماری طرح کے یہ کھاتے پیز چلتے جب تک کوئی ایسی چیز نہ پیش کرو جس سے ہم آجزات ہیں اے موجزے کی بھی اب انام ضرور پیش کر رہے ہیں فَنَا لَمَنَّكُمْ مَقْسُوْسُونَ دُونَنَا بِمَا لَا نَكْبِرُ لَا ایسا کام کر کے ذکھاؤ جس پر ہمیں پتا چل رہے کہ یہ بشرت تو نہیں کر سکتے یہ اللہ کی مذنہ ہوتی تو یہ کام ہوتا بشریت کا مسئلہ حل ہوا کہ نمونہ بننا ہے دوسری جنس میں ہوگا اسی وقت بیریئر کھڑا ہو جائے گا کہ امت نہیں یہ کام کر سکتی وہ تو عورتیں تم کر سکتے ہیں واقعی جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ عورتیں عمل نہیں کریں ان کا پہلا حوالہ یہ ہے کہ حسین عمل کر گیا ہم کر سکتے ہیں بشریت کس لیے ہے کہ اللہ کھڑا کرے کہ تمہاری طرح کا نہیں کیوں نہیں کرتے ہیں اور موجزے اس لیے ہیں کہ پہچان ہو کہ اللہ کی طرح سے ہونے کا نشان کیا تو اللہ نے ایسے موجزہ دیئے جس سے مخلوقات اجزائے گئے فَمِنُمْ مَنْ جَعْبِتْ تُفَانِ بَادْ لِذَارِ وَلِنْ ذَارِ فَغَرَقَ غَرَقَ جَمِئًا مَنْ تَغَا وَتَمَرَلَّ نوح علیہ السلام کو موجزہ دیا کہ ایسا طفان آیا کہ انہوں نے جب حجت تمام کر دی سمجھا دیا لوگ نہیں مانے ایسا طفان کہ جتنے سرکشر باغی سے سباہ ہوگی حالانکہ وہاں امکان ہی نہیں تھا طفان کا کشتی بنا رہے تھے ٹھٹھے کرتے تھے کہ یہاں ریت کے ٹیلوں پر آئے گا طفان آگیا موجزہ وَمِنُمْ مَنْ اُلْقِعَ فِرْنَارِ فَقَانُ فِرْنَا بَدْنَا سَلَامِ کسی کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے جلایا نہیں تھنڈی ہو گیا اسلام بھی بن گیا نشان بن گیا وَمِنُمْ مَنْ اَخْرَدَا مِنَ الْحَدَرِ سَلْبِ النَّاقَ اور ایک پیغمبر کو موجزہ دیا کہ انہوں نے کہا یہ سخت ٹیٹان جو اس میں سے اونٹنی نکال کر دکھا تو حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے اونٹنی نکال دیا اللہ کو کم دی وَا اُخْرَا بَاجْرَا مِنْ ذَرِ عَالَبَن اور اس کے تھنوں میں سے دودھ بھی بھی گیا وَمِنُمْ مَنْ فَرَا قَلْبَارُ وَفَجْرَا لَهُ مِنَ الْحَيُونَ وَجُوْحِلَ الْحَدَا عَلِيَابِ سَسَوَا اور موسیٰ علیہ السلام کے لئے اللہ تعالی نے سمندر کو پھاڑ دیا پکھر سے چشمیں جاری کر دیئے ان کا اصا خشک جو تھا وہ سام بن گیا تلکس مہیاک فکون جو لوگ جدو لائے اس کو نگل گیا وَمِنُمْ مَنْ عَبْرَعَلَكْ مَا وَرَبْرَسَوَاهِ الْمَوْتَ بِذِنِ اللَّهِ اور کچھ ایسے آئے جنہوں نے مادرزازندوں کو ٹھیک کیا کوڑیوں کو ٹھیک کیا مردزندہ کیسا علیہ السلام بِذِنِ اللَّهِ وَأَمْ بَمَا يَاقُلُنُ مَا يَدَّا خِرُونَ یہ توازن ہے کہ بشر ہونا بھی لازم ہے فرق ہونا بھی لازم ہے کہ پہچان تو سکیں گے اللہ کی طرح سے ایسی باتوں کی خبر دے بیتے تھے جو لوگ کھاتے تھے اور اپنے گھروں میں چھوٹی بھی ہو تھے وَمِنْ هَمْ مَنْ شَكَّ عَلَهُ الْقَمْرَ وہ بھی آئے پھر جن کے لیے چاند پھٹ گیا وَقَلَّمَةُ الْمَا بَحَائِمْ نِسْرِ الْبَئِرَ وَذِعْبْ اور اونٹ نے اور بھیڑیے نے ان سے قرام کیا رسول کریم علیہ السلام کیا وغیر ذرا فَلَمْ مَعْتَوْ مِسْلِ ذَلِقْ وَعَزَدَ الْقَلْقَ مِنْ عُمَمْ مِنْ عَنْ عَيَاتِ اب وہ مسئلہ حل ہوگا کہ کیوں پھر اللہ کے نیک بندوں کو یہ حال پیش آیا کہ وہ پھر دشمنوں نے ان پر غلبہ حاصل کی ٹکڑے کر دی لائے یہاں کہ بشر ہونا لازم تھا ان کے طریقے پر لوگ عمل کر سکے سنت میں فرق موجزات کا ہونا لازم تھا پہچان ہو سکے اللہ کی طرف سے مگر اب ایک خطرہ تھا جو ہو گیا کہ موجزے دیکھ کر لوگ سمجھیں یہ سب کچھ آپ ہی کہتے ہیں یہ تو خدای ہیں اس لئے اللہ پاک نے یہ کیا جب مخلوق ان جیسے موجزے لانے سے عجز آگئی کانا من تقجیل اللہ جللہ جلالہ و لطفی بیبادی و حکمتی انجال انبیاء محاضر موجزات فی حال غالبین و اخر مغروبین و فی حال ان کاہرین و اخر مکر میں نے بہت پڑا مغرس رویت سے بہتر رویت میرے سامنے نہیں آئی بشریت بھی سمجھ آگئی اس کا فلسوہ بشر نہیں ہوگا تو لوگ اسی وقت کہیں گے ہم نہیں انتری کمپرامر کر سکے موجزات نہیں ہوں گے پہچان نہیں ہو سکے اور اگر موجزے رہیں گے لوگ خدا بنا لیں کہ خدا ہی ان کے پاس تو فرمایا جب لوگ ان جیسے موجزے نہ لاسکے تو اللہ کی تقلیق اور اللہ کی مہربانی اور اس کی حکمت تعتقاضہ تھا کہ اس نے ان موجزات کے ساتھ اپنے امدیاء کو کسی حال میں غالب کیا اور دوسری حال اپنے غروب کر دی کہ خدا ہی ہوتی تھی یہ کیوں ہوتا بدر میں فتح قہد میں شکر سر مبارک زخمی زندان مبارک شہید و کاہرین کبھی جیت گئے کبھی ہار گئے و فی حال ان کاہرین و اقرام مکہورین کبھی جیت رہے ہیں کبھی ہار رہے ہیں اگر ہر حال میں اللہ انہیں غلبائی دیتا جاتا اور وہ جیتے جاتے نہ ان کو امتحان میں ڈالتا اور ان کے اضمائش نہ کرتا لوگ اللہ کے سوا ان کو خدا بنا لیتے ان مصیبتوں کے بعد جو نہیں بعد آئے پھر تو بالکل ہی بنا لیتے کہ یہ خدا ہی تھے تو سب یہ نہیں کوئی مشکل پیش نہیں آئی اور نہ ان کے سبر اور ان کے امتحان کا پتا چلتا کہ مصیبت آنے پر انہیں کیا سبر کر کے دکھایا اللہ نے جیسے دوسری مخلوق کا حال کیا ہے یہی حال ان کا کیا کبھی جیتے کبھی ہارے لیکون فی حال المحنت والبلوہ سابرین کہ تکلیفیں آئیں تو سبر کریں اور جب تندرستی اور غلبہ ہوتا تو شکر گزار ایک موقع پر سبر ایک موقع پر شکر ہر حال میں اللہ کے سامنے جھک کر رہے ہیں نہ اکڑیں اور نہ تکبر کریں نبی اور امام اور لوگ یہ جان لیں کہ یہ خدا نہیں ہے خدا ان سے اوپر ہے ان کا بھی ایک الہ ہے جس کی یہ بات کر رہے ہیں وہ ان کا خواہ نتیجہ یہ نکلے کہ بعد لوگ اللہ کی کریں اطاعت رسول اور امام کی کریں ان کی اطاعت کریں حکم مانیں پوجہ نہیں پوجہ صرف خدا کی اور جو بعد میں بکے کہ امام کے سب کے پاس یہ آپ پہ اختیار سب سر ریدے پر چڑ گیا بین بازاروں میں شرم کرو جان بوجھ کر رہی یہ کروایا خود مجرم جیسے امام حسن علیہ السلام کے بارے میں امام لکھتے ہیں شہید سارے سے مدارس المومن نے پوچھا کہ امام نے جب زہر پیا تو آپ کو پتا تھا سوچا بھی کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں ہمارے مذہب کی بنیاد عقل پڑا عقل ٹھوٹ جاتے ہیں کہ امام حسن کو جب زہر پتا تھا اب وہ کہتے ہیں پتا تھا تو وہ کہتا خودکوشی کی کیوں پہ بیوی نے دیا تھا نہ کھاتے امام نے صاحب فرمایا کہ دعائی خدا کی امام ہر وقت نہیں جانتا ناراض نہ ہونا ٹھیک ہے میں راضی نہیں کر سکتا کیا نہیں ہر وقت نہیں جانتا جب اللہ اس کو بتلاتا ہے جانتا ہے جب نہیں بتلتا نہیں جانتا اس وقت آپ کو نہیں بتلاتا اس کے سوا حل ہی کوئی نہیں ورنہ خودکوشی ماننی پڑے گی کہ کھانے میں زیار دیا ہے کیوں کھایا پھر تو فرمایا اس لئے حجت پوری ہو جائے کہ لوگ مانے کہ حد سے نہیں بڑنا نہ خدای ان کے لئے ماننی ہے تو جس نے انکار کرنا اور پھر انکار کرے تو جہنم میں جائے جو زندہ رہے دلیل سے رہے جو ہلاک ہو وہ دلیل سے یہ دو تی رویتیں میں نے آپ کے سامنے اس لئے پڑھی کہ سارا دار و مدار جو ہے نا بہودہ عقیدوں کا رویتوں کا رویتوں کے بارے میں احمد علیہ السلام نے اس وقت ہی کہا کہ یہ ہمارے اور ہمارے بابدادوں کے ناموں پر لوگ دلیل بنا رہے ہیں ہم خدا نہیں ہیں نہ خدایی میں ہمارا کوئی دخل ہے یہ ساری چیزیں اللہ کے اختیار میں وہ کرتا ہے سفارش اور دعا ٹھیک دعا میں کوئی حرض نہیں ہے دعا اللہ کے رسول کرے امام کرے اللہ قبول کرے وہ بات چاہ مگر وہاں بھی یہ ضروری نہیں کہ ہر بات اللہ قبول کرے کئی موقع پر جواب مل جاتا ہے کہ نہیں قبول ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہا ہے کہ اللہ جو میرے ماننے والے ہو تو ہائی جو نافرمان ہے ان کو بخش اللہ کہتا کیوں جو رو میرے تیرے نہیں حکم مانے کیوں بخشوں عیسیٰ علیہ السلام کو جواب مل گیا کہ نہیں یہ تو تو کہتا کہ جو مجھ پر ایمان لائے وہ بھی ٹھیک ہے جنہوں نے انکار کیا اللہ نے کہا نہیں مشروع کوئی بخش نہیں ہو سکی اللہ تعالی کسی کے اندر پریشر نہیں ہے دعا قبول کرنا نا قبول کرنا وہ سب سے بڑے علمارہ وہ جانتا ہے کون بات مناسب